جب بجٹ پیش کیا گیا تو پاکستان کے اندر خلبلی مچیوی ہے بھارت نے کشمیر کے لیے چودہ عرب ڈالر کا بجٹ جو ہے وہ مقتص کی ہے جب ازا عبوری بجٹ جس کی رقم ایک آشاریہ ایک آٹھ لاکھ کروڑ روپے ہے جس طرح کہ مودی نے اخدامات کیے ہیں اور بدستور کرے جا رہے ہیں خلبلی کس بات کی مچیوی ہے دوسری جانے پاکستان جو ہمارے کشمیر کو دیتا ہے بجٹ وہ ہے سال سے جس کے لیے ہم نعرہ لگا رہے ہیں آج ان کا بجٹ ہمارے ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے لیے جتنے پیسے چاہیے اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے اور آپ کے لیے اطلاع نرض ہے کہ آپ تین بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے فلیٹ ہو جاتے ہیں ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو فراہم کی جانے والی بلی ایم دار سے نمائیہ طور پر زیادہ ہے اور وہاں پہ کوئی نہ ہم اس کو ٹوریزم کے لیے دنیا کو پروجیکٹ کر سکے ہیں بھارت کی جانب سے انڈیا کی جانب سے بھی کشمیر کے لیے بقاعدہ اقدامات بڑھتے جا رہے ہیں انڈیا نے تو جی ٹونٹی کے لیے کوشش کی جبکہ انڈیا آج کے دن ہی اتنا بڑا بجٹ دے رہا ہے مارے مطلب کشمیریوں کو مطلب کوئی بھی ازادی نہیں ہے ہم کہتے ہیں ازاد کشمیر ازاد نہیں ہے پاکستان تو چھوٹے چھوٹے آئی ایم ایف کے پلانز کے چکر میں بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے جی لیکن انڈیا کا جو بجٹ ہے فور کشمیر وہ پاکستان کے بیلوڈ پلانز سے بھی بہت زیادہ ہیں تار صاحب آج امپورٹن ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کشمیر سالیڈیریٹی ڈے منایا گیا کل اور بھارت نے کشمیر کے لیے چودہ ارب ڈالر کا بجٹ جو ہے وہ مقتص کی ہے تار صاحب ذرا اس پہ کمنٹ کیجئے گا کہ ہماری جو سرکار کی جو پرارٹی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نارے ماریں تقریریں کریں اور کشمیری سارے جو ہیں وہ آ رہے ہیں ادھر اسلامباد رابلپنڈی میں نوکریوں کے لیے اور وہاں پہ کوئی نہ ہم اس کو ٹوریزم کے لیے دنیا کو پروجیکٹ کر سکیں انڈیا نے تو جی ٹونٹی کے لیے کوشش کی جبکہ انڈیا آج کے دن ہی اتنا بڑا بجٹ دے رہا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا پاکستان یہ منا رہا ہے تو دو ڈیفرنٹ قسم کے نیریٹیو وہ کرافٹ کرنا چاہتے تھے ایک پاکستان نے کیا ایک انہوں نے کیا جار صاحب how do you see this یہ جو ڈیفرنس ہے دونوں ملکوں کو کشمیر کو لے کر کے چیما صاحب میں آج کوشش کروں گا کہ کشمیر کے دونوں پراسپیٹس دونوں جو ہیں وہ سیچویشن سامنے رکھوں کشمیر بھارتی کشمیر جو اور پاکستانی کشمیر اور اس کے بعد جو سننے والے ہیں وہ خود اس کا تجزیہ کریں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ I'm nobody to take the position in there اب اس میں یہ جو آپ نے solidarity day یوم یکجہتی مناتے ہیں یہ کب شروع ہے 1990 میں قاضی حسین عامد جو جماعت اسلامی کے تھے انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے 1991 میں اس کو ایک جو اگلی شکل دے دی اس کو جس پہ آج آپ آتے ہیں آپ تقریریں کرتے ہیں اسلام آباد میں ایک آج پوسٹر لگ جاتا ہے question ہے یہ آپ سے کہ آپ اگر پاکستان کے لیے serious نہیں ہیں تو کشمیر کے لیے کس طرح serious ہوں گیا اگر آپ پاکستان کو کچھ نہیں دے سکتے تو کشمیر کو کیا دی لیا اور اس میں میرا میری جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے کہ صرف سرکاری خرچے پہ سرکاری organizations کے ایک جلسہ کر کے دو چار تقریریں کر دینا اس کے بعد ایک سڑک کا نام سرین اگر رکھ دینا پھر اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ آپ پانچ میرے کے لیے خاموشی اختیار کر رہے ہیں اس سے آپ کیا objective حاصل کر سکتے ہیں یہ میرا question ہے آپ سے آپ تقریروں سے آگے کہیں نہیں جا سکے نہ صرف کشمیر کے حوالے سے کس ہی پاکستان کی کس ہی بھی چیز کے لیے میں جس طرح ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود ایک victim ہوں پی ٹی آئی کا انہوں نے کروڑوں کے جابوں کے وعدے کیے تھے کشمیر کے انہوں نے آکے United Nations میں نام لیا تھا کتنے serious تھے صوبہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ ہم اپنا trade شروع کریں گے شام کو he made the reverse آج انڈیگن فائننس ملیسٹر ہے انہوں نے چودہ بلینڈ ڈالر کا بجٹ کا کشمیر کری چودہ بلینڈ ڈالر اور آپ کے لیے اطلاع نرض ہے کہ آپ تین بلینڈ ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے اس پہ میں اور دوسرا خاص کر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں پہ کیا کیا ونڈر ہو رہے ہیں اس کے میں جو دبائی والے ہیں علامار گروپ جو ان کا ہے وہاں پہ وہ مال آف کشمیر بنا رہا ہے سکسٹی ملینڈ ڈالر کے انویسٹمنٹ ہو کر اس کے بعد جو وہاں پہ انہوں نے بریج بنایا ہے جس کا اب چناب بریج ہے دوزار چوبیس میں کھلے گا اسی ساتھ ریلوے کا اونچا ترین بریج ہوگا چناب سے 359 میٹرز ہے اور 29 میٹرز ہائر اور پھر اس کے بعد میں یہ جو انہوں نے 14.16 بلین کا جو بجٹ دیا ہے جب یہ پیسہ کشمیر میں لگے گا تو بارڈر کے سائیڈ والے کشمیری کیا دیکھیں انڈین حکومت نے کیا کیا کہ انڈین حکومت نے 14 بلین ڈالر کا ان ٹیرم بجٹ جو ہے وہ لے کے آئی ہے 14 بلین more than 14 بلین ڈالر 14.16 بلین ڈالر ان ٹیرم بجٹ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ایک زاری بہت بڑا نمبر ہے اور اب انڈیا کا جو ماسٹر نیریٹیو ہے نا about انڈیا about کشمیر وہ کیا ہے ٹھیک ہے جی پاکستان جو ہے وہ یہ جو بجٹ ہے یہ کو پانچ گنا زیادہ ہے ٹھیک ہے جی اور پاکستان تو چھوٹے چھوٹے آئی ایم ایف کے پلانز کے چکر میں بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے جی لیکن انڈیا کا جو بجٹ ہے فور کشمیر وہ پاکستان کے بیلوڈ پلانز سے بھی بہت زیادہ ہے اور آپ اگر دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماسٹر نیریٹیو انڈیا کا ہے کشمیر پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے سٹارٹ لنکنگ کشمیر with development سٹارٹ لنکنگ کشمیر with tourism اگر آپ کو یاد ہو کہ جب جی ٹونٹی کی کانفرنس ہوئی تھی انڈیا کے اندر تو انڈیا نے اس کو بڑا پرولونگ کیا اور پرولونگ کرتے کرتے جو جگہوں پہ انہوں نے کانفرنس کرائی تو انہوں نے کشمیر کو رکھا جی ٹوریزم کے لئے لیکن انڈیا کے اندر بہت سار سپورٹ ہیں لیکن کیونکہ پاکستان بھی کشمیر کو ٹوریزم کے حوالے سے زیاد کرتا لیکن انہوں نے کشمیر کو ٹوریزم کے حوالے سے رکھا تمام جی ٹونٹی ملک جو ممالک لوگ کو بلایا چائنا سعودی اریویا ٹرکی انڈونیسی انہوں نے بائی کارٹ کیا یہ نہ آئے لیکن وہ کانفرنس کیونکہ ایک ایک ایمپورٹنٹ نہیں تھی لیکن وہ ایمپورٹنٹ بھی تھی ان کے لئے لیکن وہ انہوں نے کانفرنس کرائی سو انڈیا کا ماسٹر نیرٹیو کشمیر یہ ہے کہ آپ کشمیر کے حوالے سے ایک بات کریں کہ ہم دیولپمنٹ کر رہے ہیں ہم وہاں ٹوریزم کر رہے ہیں ہم وہاں پہ نارمل سی چاہتے ہیں ہم وہاں پہ نارمل لائف چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہاں ہوں انہوں نے کیا ساری جو کشمیر کی سٹرگل ہے کشمیر is about ٹوریزم کشمیر about ٹوریزم means کہ اس کو ختم یہ جو سٹرگل ہے جو مجاہدین کر رہے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ ہمارا کنٹرول ہے جو ماسٹر نیرٹیو کی کاری ضرب لگائی انہوں نے وہ لگائی جب تری سیمیٹی ان تھرٹی فائی وے کہ انہوں نے یہ کہ بھائی صاحب اس کو ہم نے سکرپ کر دی ہے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ورڈکٹ دے دی موڈی صاحب کی مور لگ